اسلام کے پانچ ارکان ہیں پانچوں کا ذکر کیا انہوں نے پہلا رکن کیا ذکر کیا انہوں نے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةُ وَإِطَاعُ الزَّكَاةُ وَالْحَجُ وَصَوْمُ رَمَدَانِ پانچ ارکان ہیں پہلا رکن کیا ہے ہاں قاری صاحب ذرا زور سے کیا اور یہ دو ہے کی ایک سب کے نزدیک ایک ہے دو نہیں لگتا کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ دو شہادت ہے کی ایک شہادت دو ہے ایک کلمہ ہے شہادت دو ہے کی نہیں دو ہے اور کیا ایک ہے کیا کہہ رہے تھے کلمہ ایک ہے رکن ایک ہے شہادت دو ہے یہاں شہادت کا کیا مطلب ہے ابھی اس پر پھر دوبارہ لوڑتا ہوں شہادت کا کیا مانا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت کوئی سچا لائق عبادت نہیں اور یہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں شہادت کا مانا شہادت کسے کہتے ہیں شہادت شہدہ یا شہدو سے ہے شہدہ یا شہدو جس کے مانے ہوتے ہیں دیکھنا شہدہ یا شہدو کے مانے دیکھنا شہادت کو شہادت اس لئے کہتے ہیں کیونکہ دیکھنے کے بعد ہی وہ اس کو بیان کرتا ہے میں کس نے چاند دیکھا ہاں فلاں کی شہادت آئی ہوگی ہے تو فلاں کی شہادت کب ہوگی جب اس نے پہلے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہو اللہ رب العالم نے فرمایا اللہ من شہدہ بالحق وہم یعلمون اللہ من شہدہ بالحق وہم یعلمون علم کے بعد اگر شہادت دی جا رہی ہے تو اس کا اعتمام ہوگا علم کے بغیر نہیں علم کے لئے بہت سارے راستے ہیں ان میں سے ایک راستہ ہے آنکھ سے دیکھنا دوسرا راستہ ہے دل سے دیکھنا تو یہاں شہادت کو شہادت کیوں کہا گیا شہادت کو شہادت کیوں کہا گیا وہ تو آنکھ سے دیکھنے والی بات ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر کے آدمی اس کا تذکرہ کرے تو وہ شہادت ہوگی اس کا اقرار کرے اس کو مان لے تسلیم کر لے دیکھنے کے بعد اور یہاں کیا ہے نہ تو ہم اللہ کو دیکھتے ہیں اور آج کے دور میں نئی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہیں دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ شہادت کیسے ہو گئی قلبی شہادت اس کو دوسری لفظوں میں عقیدہ کہتے ہیں اس کے دوسری لفظوں میں شہادت کا یہاں کی معنی ہے دوسری لفظوں میں عقیدہ کہتے ہیں ہر نے قوت کے ساتھ کسی چیز کو ماننا مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو کسی چیز کی حقانیت کو تسلیم کر لینا مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کی حقانیت کو تسلیم کر لینے کا نام شہادت تو عقیدہ کو شہادت سے کیوں تعبیر کیا گیا عقیدہ کو شہادت سے تعبیر کیوں کیا گیا گویا کیا اس کے اندر اپنے دل میں گرا لگا لیا تو آنکھ سے کیا تعلق ہے اس کا آنکھ سے دیکھنے کے بعد ہی تو آدمی شہادت دیتا ہے شہادت تو تبھی محتبر ہے جب کسی نے اپنے آنکھ سے دیکھ کر کے بتایا ہو کہ بھئی میں نے یہ چیز دیکھی ہے تو اس کا اعتبار ہوگا ورنہ نہیں اعتبار ہوگا عقیدہ کے مسائل کو جس میں سرے پہرست توحید کا عقیدہ ہے رسالت کا عقیدہ ہے اسے آنکھ سے دیکھ کر کے بتانے والی چیز کے ساتھ ذکر کیوں کیا گیا دونوں میں کیا جوڑ کیا ہے دونوں میں جوڑ کیا ہے جو چیز دونوں کو جوڑنے والی ہو جس میں دونوں مشترک ہوں وہ ہے دراصل پختگی جانکاری کی جانکاری کی آنکھ سے دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص شہادت دیتا ہے اس کا معنی ہے اس کی بات پختہ ہے شبہ نہیں ہے یقینی ہے یقین میں کوئی شک کہ گنجائش نہیں ہے ایسے ہی مسلمان کا عقیدہ ہے یعنی ان چیزوں کو ایسے ہی وہ یقینی طور پر مانتا ہے جیسے کی ایک شخص آنکھ سے دیکھنے کے بعد کسی چیز پر یقین کرتا ہے گویا کی آنکھوں دیکھا حال وہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا رہا ہے جیسے کی ایک انسان کسی چیز کو اپنے آنکھ سے دیکھ کر کے مان لیتا ہے شبہ نہیں کرتا پورا یقین رکھتا ہے اس کے بارے میں اس کی سچائی کے بارے میں ایسے ہی یہ شخص کیا کر رہا ہے ان عقائد کے بارے میں اپنا نظریہ اور تصور یہ رکھتا ہے کہ گویا کی میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے ہی مان رہا ہوں اتنا پختہ یقین اسے ہوتا ہے یعنی میں شہادت دیتا ہوں گویا کی میں نے ان کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کے مجھے یقین آیا ہے تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو آنکھ سے تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن آنکھ سے دیکھنے کے بعد جو یقین آتا وہ یقین ہمیں حاصل ہے اللہ اس کے رسول کی طرح سے اس خبر کے آنے کی وجہ سے تو کیا آنکھوں دیکھیں حال میں چینجنگ آ سکتی ہے بدلاؤ آ سکتا ہے آپ نے سورج نہیں دیکھا کچھ اور دیکھا ہوگا ابھی جو سورج کی روشنیم دیکھ رہے ہیں کہہ میں نے دیکھا سورج نکلے ہوگی کہہ کچھ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسا نہیں ہوتا آنکھ سے دیکھنے کے بعد آدمی اس کو یقین کر لیتا ہے اس میں چینجنگ کا احتمال نہیں ہوتا عقیدے میں بھی چینجنگ نہیں ہوتی عقیدے میں بھی چینجنگ اور بدلاؤ نام کی چیز نہیں آتی یہ تو معاملہ ہوا ہے شہادت سے شہادت کی عقیدے کو شہادت کیوں کہا گیا ہم تو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا یقین ہے اس بات پر شہادت کا مطلب کیا ہوا میں پورے یقین اور پوری قوت سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس پر ہمارا یقین ہے ہم اپنے عقیدے کا اظہار ان کلمات کے ساتھ میں کر رہے ہیں دوسرا مسئلہ کہ ان دونوں کو ہم نے ایک بانا جب کیے دونوں الگ الگ ہیں اللہ الگ رسول الگ تو دونوں کو ایک کیوں کہا گیا جوڑنے میں تو ایک ہی آیا نا کہ پانچ چیزوں پر اسلام کیونکہ عقید ہے ارکان الاسلام خمسہ اسلام کے ارکان پانچ ہیں اور جب جوڑنے کا نمبر آیا تو شہادت اللہ الہ الاللہ وآنا محمد الرسول اللہ دونوں کو ایک جوڑا گیا بھئی ایسا کیوں دو کیوں نہیں جوڑا گیا آئے محمد رسول اللہ کی ایسا جوڑی ہوئی جوڑی ہی جوڑی ایسا جوڑی ہوئی ہوئی تو جو میسے جو پہر آگی رسول آپ کہنا چاہتے ہیں اور بہت صحیح ہے کہ دراصل اللہ کے رسول ہیں اللہ کے گیا ہے رسول ہیں رسول کے معنی پہنچانے والے ہیں کوئی اپنی چیز نہیں ہے اپنی طرف سے تو ایک ہی ہوا اللہ لائق عبادت ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں لائق عبادت ہوں بات ختم ہو گئی اللہ لائق عبادت ہے کیوں اس لئے کہ اسی نے ہمیں یہ کہا ہے اور ہم سے اس چیز کا اہد لیا ہے اس کی یہ بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا اللہ کی اس بات کو اللہ کی اس پیغام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پہنچایا تو اللہ لائق عبادت ہے اس پیغام کے پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ایسے ہوا جیسے کہ کچھ دیر پہلے میں نے عبادت سے متعلق اطاعت کا تذکرہ میں نے کیا تھا اطاعت سے متعلق میں نے یہ کہا تھا کہ لذات ہی مقصود نہیں ہے لغیر ہی ہے یعنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ کی اطاعت کرنے ہی سے یا اس راستے ہی سے اللہ رب العالمین کی اطاعت ممکن ہے اس کے بغیر کوئی اور راستہ اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے وہی ایک راستہ ہے کوئی مقام اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی چیز ہم چاہیں اللہ کیاں قبول ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا گویا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک ذریعہ اور دوسرا مقصود ہے ایک ذریعہ اور دوسرا مقصود ہے اس لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں